اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہ وآعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذالک الفوز العظیم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين سم يردون الى عاز عذاب عظیم وآخر نعترف بزنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا اصاللہ ان يتوب علیهم ان اللہ غفور الرحیم خوز من اموالهم صدقتا تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ وَآخرونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعْزِبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم سورة توبہ کا یہ رکو ہے بات چل رہی تھی غضبہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے رویوں کی منافقین کا تذکرہ تفصیل سے پیچھے قرآن حکیم نے کیا ہے مدینہ شہر میں رہنے والے شہری منافقین اور مدینہ کے گرد و نوا میں دہاتوں میں رہنے والے گوار منافقین مومنین تینوں جماعتوں کا تذکرہ گزشتا رکو میں کیا گیا تھا اب یہاں اس رکو سے اس جماعت کا آغاز ہوتا ہے جو مومنین میں السابقون الاولون قدیم زمانے سے جو شروع سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے اس دین اسلام میں سبقت حاصل کی سب سے قدیم ہیں اب یہ سابقون کون ہیں تو دو وضاحتیں تو خود قرآن نے کر دی کہ مہاجرین اور انسار وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا قبول کیا اور وہ انسار جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی جتنے بھی اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں وہ تمام درست ہے اس لیے کہ سبقت ایک ایسی نسبت ہے کہ جو اپنے ماباد کے حساب سے بدلتی رہتی ہے کسی نے ہجرت مدینہ کو بنیاد بنایا ہے کہ ہجرت سے پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ السابقون میں ہیں چاہے وہ مدینہ کے انسار ہوں یا مکہ کے مہاجر ہوں ہجرت سے پہلے پہلے جو لوگ چھاسی ستاسی آدمی مسلمان ہوئے تھے مدینہ کے اور باقی جو مکہ مکرمہ میں تھے سو سے اوپر کسی نے کہا وہ ہے کسی نے کہا غزوہ بدر ہے اس سے پہلے پہلے جو ہو چکے ان کے لئے رضا کا اعلان ہے کسی نے صلح دیبیہ کسی نے فتح مکہ بارحال تمام اقوال اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ ہر باد والے کی نسبت سے پہلے والے سابق ہیں قرآن نے یہاں متلق بات کی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ جو قدیم زمانے سے لوگ مہاجر اور انصار اور اسی طریقے سے بَالَّذِي نَتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ جو اس جماعت پر بڑے خلوص اور ذمہ داری کے ساتھ اتباع کرنے والے لوگ تیسرا درجہ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہے اور ان کے بعد بھی جو مخلصین تابعین تبا تابعین جو بعد میں بھی لوگ آئے اور انہوں نے ان کی اتباع کی اس لئے بساوقات جو باز آئمہ کے ساتھ رضی اللہ کا لفظ آتا ہے تو دراصل وہ اسی آیت کی تشریح کے تناظر میں ہیں ان تمام جماعتوں کے لئے اعلان کیا گیا تین جماعتیں مہاجر انسار اور ان کی خلوص کے ساتھ اتباع کرنے والے واللذی نتبعوہم بے احسان صفت احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ان تمام کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ورزو عنہو اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے پیچھے منافقین کا تذکرہ تھا جنہوں نے نفاق کے مرض کی وجہ سے اس غزوہ میں شرکت نہیں کی اب ضروری تھا کہ جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر اشرہ مبشرہ اور مہاجرین اور انصار اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے ان کے بارے میں بھی ایک اعلان کیا جائے جیسے پیچھے منافقوں کی سزا کا ذکر تھا اور اعراب مؤمنین دہاتی جو مسلمان تھے جو سچے ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا تھا کہ سید خلوہم اللہ فی رحمتہی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقدمین صحابہ مہاجرین اور انصار ہیں ان کے لیے رزوان کا اعلان کیا ہے رزوان وہ مقام ہے جہاں تمام جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلی سے انہیں نوازے گا جس کی تفصیلات حدیث میں بیان کی گئی ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَ الْاَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لیے جنات تیار کی ہیں باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو جائے اور انہیں جنت کا مقام عطا کرے اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی اعراب مؤمنین جنہوں نے اپنے مال کے خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ تصور کیا ان سے کچھ غفلتیں اگر ہوئی بھی ہیں تو وہاں کہا تھا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور ان متقدمین صحابہ جنہوں نے خلوص سے پہلے ہجرت کی مشقت برداشت کی پھر انسار نے مدد کرنے پر تانہ زنی کا تانہ برداشت کیا پھر غزوہِ بدر میں مجاہدانہ کردار ادا کیا پھر غزوہِ اہد میں قربانیاں دیں پھر غزوہِ خندق میں جرت اور حمد کا مظاہرہ کیا سلحہِ دیبیہ میں ڈیسپلن کی پابندی کی فتحِ مکہ میں دشمن کے مقابلے میں جد جہد اور کوشش کا ایک عالی میار اور نمونہ قائم کیا تو اب غزوہِ طبوک جو ایک بین الاقوامی انقلاب تھا قومی انقلاب کی تکمیل کے بعد اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال قربان کر دیا جانی قربانی بھی دی اور مالی قربانی بھی دی اب گویا کہ ان کا کام قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے مکمل ہو رہا ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہاں انہیں ہنجی سند عطا کر دی کہ اب رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اب ان کے قلب سے یہ ایمان اور ان عامال نے انہیں جنت تک پہنچا دیا اور رضوان تک پہنچا دیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ذالک الفوض العظیم دنیا میں چلتے پھرتے انسان کو اللہ اپنی رضا کی سند عطا کر دے اور جنت میں پہنچنے کا اعلان کر دے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے اب اس جماعت کا یہ اعلی درجے کا اعلان کرنے کے بعد اصل تو لوگوں کے رویوں کی اصلاح ہے جماعت کے اندر جو داخل لوگ ہو جاتے ہیں سستی اور کاہلی اور خواہشات کی وجہ سے جو ان میں نفاق کا مرز پیدا ہوتا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے نفاق عملی ہو یا نفاق عقیدہ کا ہو اس کو روکنا مقصود ہے اس لئے اگلی آیت سے پھر منافقین ہی کا تذکرہ شروع ہو گیا اس موقع پر مختلف پہلووں سے نفاق کے بہت سی شکلیں ظاہر ہوئی تھی اس لئے ہر بات کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا قرآن حکیم کہتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ یہ جو مخلصین کی سچی قدیم جماعت ہے مہاجرین و انصار کی ان کے اردگرد ایسے دہاتی منافقین ہیں مِنَ الْأَعْرَابِ کہ جو منافق ہیں اور نہ صرف دہاتیوں میں منافق ہیں بلکہ وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ شہریوں میں بھی بہت سے منافق ہیں نفاق کے اس مرض کو پہچاننے کی ضرورت ہے صرف یہ جو جماعت کی مرکزی قیادت ہے یہ جو مہاجرین و انصار ہیں جن کی قربانیوں کی اعلیٰ ترین مثال انسانی تاریخ میں قائم ہوئی ہے یہ جماعت اس کے لئے تو رضا کا اعلان ہے لیکن ہر مرکزی جماعت کو جو گرد و پیش کے منافقین ہیں ان پر نظر رکھنی ہے تو اس جماعت سے کہا جا رہا ہے حولکم تمہارے گرد و پیش میں دیہات میں رہنے والے منافقین بھی ہیں جو گوار اور اجڑ جہالت اور شدت کی وجہ سے بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ڈسیپلن سمجھ میں نہیں آتا ایک دیہات میں رہنے والا جب اس سے کسی ڈسیپلن کا پابند کیا جائے تو اپنی جہالت اور موٹے پن کی وجہ سے اس کو وہ ڈسیپلن کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہو ادھر جانا ہے وہ جاتا ہے دوسری طرف کیونکہ ہر وقت وہ جانوروں اور ڈنگروں کے ساتھ رہتا ہے گائے بیل بھینس اونٹ تو جانوروں والے روئیے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں انسانی روئیے جو ڈسیپلن اور نظم و ضبط کے ہیں ان میں کمی ہوتی ہے تو نہ صرف دیہات میں منافقون ہیں بلکہ ومن اہل المدینہ تھی مرادو علن نفاق شہر کے اندر بھی لوگ ہیں شہری لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں حالانکہ شہریت اور سیولائزیشن اور تمدن وہ تو تہذیب سکھاتی ہے اس کے ذریعے سے انسان ڈسیپلن میں آتا ہے شہر میں رہنے والے لوگ ڈسیپلن ہونے چاہیے دیہاتیوں کو دیوارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے یا صحبت کا اثر ہے لیکن جو شہر میں رہ رہے ہیں جن کا ہر وقت انسانوں سے بہت زیادہ تعلق ہے اور پھر دیہات میں تو اکہ دکہ دو چار آدمیوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے لیکن شہر میں تو ایک بہت بڑا اجدہام ہر وقت سڑکوں پر چلے تو وہاں محلوں میں رہے تو وہاں بازار میں جائے تو وہاں قدم قدم پر سیکڑوں ہزاروں انسانوں سے رابطہ ہوتا ہے تو وہاں جب تک آپ ڈسیپلن میں نہیں ہوں گے کسی قائد زابطے میں نہیں ہوں گے دوسروں کا احترام اور دوسروں کے روئیوں کے سلسلے میں آپ کی روئیے درست نہیں ہوں گے اس وقت تک تو شہر نہیں بس سکتا سوسائٹی ترقی نہیں کرتی لیکن یہ شہری عجیب لوگ ہیں کہ ان کو ہونا تو چاہیے تھا منظم لیکن یہ مارادو علن نفاق یہ نفاق پر اڑے وے ہیں بظاہر اپنے آپ کو ڈسیپلن کا پابند کہیں گے ظاہری طور پر بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے بہت اچھے طریقے سے بظاہر جو قوانین جاری کیے گئے ہیں سڑک پر چلنے کے گھروں میں رہنے کے اس میں بڑے ساپ سترے ہوں گے کام کریں گے لیکن دل میں منافقت ہوگی دیہاتی کی منافقت کبھی چھپ نہیں سکتی وہ اس کا نفاق ہو یا کچھ بھی ہو وہ کھول کر بیان کر دیتا ہے ادھر کا یا ادھر کا زیادہ دیر اپنے بات کو چھپا نہیں سکتا لیکن یہ جو شہری ہوتا ہے اس کے اندر اپنے نفاق کو چھپا کر اس پر اڑے رہنے کی عادت ہوتی ہے مرادو علن نفاق دیہاتی کا اڑیل اور طریقے سے ہوتا ہے دیہاتی اڑیل بہت عجیب طریقے سے ہوتا ہے اور شہری کا اڑیل ہونا اور طریقے سے کہ ظاہری تمام ریکوئرمنٹ پورے کرے گا کاغذات بھی درست ہوں گے ہاں جی بظاہر عمل بھی صحیح ہوگا لیکن اسی کے اندر سے چھوڑی چلائی بھی ہوگی وہیں سے کیا ہے اس قانون کو توڑا گیا ہوگا اس میں سے چور راستہ نکالا گیا ہوگا اس کے لئے قرآن نے بڑا اہم جملہ بولا مرادو علن نفاق یہ نفاق پر اڑے وے ہیں اتنی تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں سے نفاق نہیں جا رہا حتیٰ کہ اتنا گہرا نفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العظم امام الانبیاء جو انسانوں کے چہرے دیکھ کر ان کے رویوں کو پڑھ لیتے تھے آپ سے کہا جا رہا لا تعلیم ہم آپ ان کے اس خفیہ نفاق کو نہیں جانتے آپ کے سامنے بھی وہ ایسی بھیس بدل کر ایسی شکل و صورت سے آئیں گے ایسے جھک کر سلام کریں گے ایسی عقیدت سے ہاتھ چومیں گے ایسے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے کہ ان سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں لیکن دل کے اندر ایسا نفاق ہوگا بغض ہوگا عدابت ہوگا آپ کے خلاف کہ وہ کسی وقت ظاہر ہوگا تو لا تعلیم ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جانتے ان کے اندر کے نفاق کو شہریوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جب وہ منافق بنتے ہیں تو ان کا نفاق نبی بھی نہیں پہچان سکتا لا تعلیم ہم ہم جانتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہمارا پورا فرشتوں کا نظام وہ منکر نقیر مالہ سافل اور مالہ عالی کے سارے فرشتے جو ان کے ہر ہر دل کی حرکت و سکنات کو بھی کیا ہے نوٹ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ان تمام منافقین کا بتلا دیا گیا تھا اور اس پر قرآن فاق نے کہا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَئِنِي ان کو ہم دو مرتبہ عذاب دیں گے ایک تو دنیا میں عذاب دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کے دن جب پوری مسجد نبی اور بہار تک مجمع بھرا بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ یہ تمہارے مجمع میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فلان 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 منافق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں نام لے کر اوہ فلانے اٹھ جا اخرج نکل جاؤ اس مجمع میں سے چھتیس آدمیوں کے نام گنوائے جمعہ کے خطوے میں چھتیس آدمیوں کے نام گنوا کر ہر ایک کا نام لے کر کہا کے اٹھو اور نکل جاؤ تو منافق ہو تو بڑی رسوائی اور ذلت ہوئی یہ پہلا عذاب ہے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو کہ ایک آدمی مجمع عام میں اس کی بیزتی کر کے اس کو اٹھا دیا جائے اپنی مجلس میں سے تو یہ پہلا عذاب ہے پھر موت کے بعد عذاب قبر ہے یہ دو عذاب ہے اور ایک پھر تیسرا عذاب بیان کیا ثم يردون الى عذاب عظیم پھر ان کو لٹایا جائے گا ایک دردناک عذاب جہنم کی طرف تو جہنم کے عذاب سے پہلے دو عذاب تھے دنیا کی ذلت اور رسوائی اور قبر کا عذاب کہ نبی سے نفاق کا معاملہ کر رہے ہیں امام الانبیاء کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جماعت کے اندر گھس کر جماعت کی خرابی کا ذریعہ بن رہے ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں جب ان کا نفاق اور کفر کھل کر سامنے آ گیا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام پہلے کرتے جماعت کو منافقوں سے صاف کرنے کا تو ان کے اس مخلص مسلمانوں میں سے بھی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو اسی کی اچھے کام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا کام کرنے والا آدمی تھا اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں لیکن جب ان کا نفاق کھل کر سب کے سامنے آ گیا وہ جو ہزاروں کا مجمع جمعہ میں موجود تھا ان سب کو معلوم تھا کہ ان کی عادتیں ایسی ہیں تو کسی مخلص مسلمان نے جانا قبول نہیں کیا اس سے پہلے نکالتے تو بہت سارے نیک لوگ بھی ساتھ چلے جاتے اس لیے جب بالکل واضح ہو گیا اب کھڑے ہو کر حضور نے اعلان کر دیا کہ اخرج فلان 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 تو ان کے لیے تو یہ عذاب ہے شہریوں میں سے ہوں یا دہاتیوں میں سے جو بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں ان کو ہم دو دفعہ عذاب دیں گے دنیا کی زلت اور رسوائی کا بھی اور عذاب قبر کا بھی اور پھر تیسرا عذاب جو ہے وہ جہنم کا بھی دیں گے سابقون الاولون کے بعد نفاق پر عالی ترین منافقت پر اڑنے والے لوگوں کے بارے میں تو یہ حکم سنایا غزوائی طبوک کے موقع پر جن کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا اس کے بعد دوسری جماعت کا تذکرہ ہے ایک اور جماعت بھی ہے مسلمانوں کی کہ جو غزوائی طبوک میں شریک نہیں ہوئے ان منافقین کے چکر میں یا اپنے کسی معاملات کے چکر میں ابو لوبابا جیسے اب یہ لوگ جو ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبوک کے لیے چلے گئے طبوک پہنچ گئے تو رہ تو پیچھے گئے حضور سے لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے نفاق کے جرم کر لینے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی کی ہے اب جیسے ہی نے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ میں تو اب ان پر خوف تاریخ ہوا کہ ہم حضور کا سامنا کس موں سے کریں گے تو یہ تین چار افراد تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ ہم سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے جرم ہوا ہے حضور کی خلاف ورزی کی ہے تو ہم جب تک حضور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے تو ہم یہیں بند رہے ہیں اپنے آپ کو بندوا لیا اور اللہ سے توبہ استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نبی نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک مجھے اللہ اجازت نہیں دے گا جرم تم نے کیا ہے جرم کی سزا ہونی چاہیے تمہاری توبہ اگر قبول کرے گا تو اللہ کرے گا اللہ مجھے حکم دے گا تو میں کھول دوں گا ورنہ تو بندے رہنا ان کے لئے یہ آیت نازل ہوئی وَآخَرُوا نَعْتَرَفُوا بِزُنُوبِهِمْ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا غلطی ہو گئی غلطی کرنا جرم نہیں ہے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اسرار کرنا یہ جرم ہے ان لوگوں سے غلطی ہوئی شیطان کی بہکانے سے منافقین کی چکر سے کسی بھی طریقے سے لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمال بھی کیے تھے اس سے پہلے کی غضبات میں شریک ہوئے مخلص مسلمان تھے بڑے نیک کام کیے غضبہ اہود میں اس کے بعد احضاب میں فتح مکہ میں ہر جگہ جوہر دکھائے اپنے لیکن اس موقع پر غلطی ہو گئی کہ غضبہ ای طبوک میں وہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تو عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا اور دوسرا گناہ بھی کر لیا تو گناہ اور اچھے عمال آپس میں مکس ہو گئے خَلَطُوا انہوں نے ملا لیے اور پھر جو گناہ کیا تھا اس پر اللہ سے توبہ کی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تو اللہ نے کہا عَسَلْلَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ قریب ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ معاف کر دے توبہ قبول کر لے ان کو معاف کر دے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے اس حکم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسیاں کھولیں اور ان کو آزاد کر دیا اب جب وہ توبہ قبول ہوئی تو وہ گھر گئے اور انہوں نے بطور شکر کے مال کی قربانی دینے کے لیے اپنا مال میں سے مال لے کر آئے اور حضور کو پیش کیا کہ یہ بیت المال کے لیے اور باقی اگلی غضبات کے لیے ہم آئندہ جو بھی جنگ ہوگی اس میں شریک ہوں گے اس کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں یا زکاة کا مال تھا وہ لاکر انہوں نے دیا توبہ کی قبولیت کے تناظر میں تو یہاں اللہ پاک نے نبی سے کہہ دیا کیونکہ پیچھے منافقین کا تذکرہ میں قرآن نے کہا تھا کہ اگر یہ مال بھی لے کر آئیں تو آپ قبول نہیں کریں گے آئندہ تمہارا کوئی مال قابل قبول نہیں ہوگا تو بظاہر منافقین کے ساتھ ان کی بھی مشابہت تھی کہ یہ لوگ غضبہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے یہ چاہا کہ مال حضور کی خدمت میں پیش کریں کہ کیا واقعی توبہ قبول ہوگی کیونکہ منافقین کا تو مال قبول کرنے سے حضور نے انکار کر دیا تھا تو جیسے ہی یہ مال لے کر آئے تو پھر اگلی آیت نازل ہوئی اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے روک دیا گیا تھا کہ منافقین کا مال بھی قبول نہیں کرنا ان کے پیسے بھی قبول نہیں کرنے خوز من اموالہم یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا مال لے لیجئے صدقتا یہ زکاة کا مال ہے انہوں نے زکاة نکالی ہے یا تو زکاة استلاحی ہے جو فریضہ تھا اور جو صدقہ بھی دیا وہ بھی تو زکاة ہے وہ بھی تو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بنا ان کے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ بنا اس لئے حضرت شیخ اللہ نے یہاں ترجمہ کیا کہ آپ ان سے زکاة لے لیں اور پھر کیا کریں تتوہرہم آپ ان کو پاک بنا دیں پہلے انہوں نے جسم کی توبہ جسمانی اپنے آپ کو تکلیح میں مبتلا کیا کہ ستون سے باندھ لیا اور اب مال دے کر جو ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے ان کے گناہ کے اثرات ان کے دلوں پر پڑ گئے تھے انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگتا ہے تو ان کا مال لے کر ان کے دلوں کو پاک کر دیجئے تاکہ وہ گناہ کا نکتہ مٹ جائے وَتُذَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کریں ان کے دل کی صفائی کریں دل کی صفائی دو ہی واسطوں سے ہو سکتی ہے یا تو جسم اور ارادے سے مجاہدہ کرے یا اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں انسانیت کے فائدے کے لیے جہاں جہاں بھی انسان اپنی جان اور مال خرچ کرتا ہے وہاں وہاں اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو دو باتیں کہیں تطہرہم پاک کر دیں آپ ان کو وَتُذَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کر کے ان کو بابرکت بنا دیں اور تیسرا ایک اور حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَسَلِّ عَلَيْهِمْ ان پر دعا کریں دعا کریں جماعت کے لیڈر پر لازمی ہے کہ جو جماعت کے اجتماعی مفاد کے لیے فنڈز اور پیسے دیتا ہے تو تین کام کرے وہ اس کے لیے دعا کریں اس کے لیے کیا ہے پاکیزہ اور تذکیہ بنانے اس کے دل کو پاک بنانے کی طرح کے لیے اپنی توجہ ڈالے اور ان کے مال کو قبول کر لے تاکہ دل ان کے پاک ہو جائے تین باتوں کا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کیوں آپ کی دعا ان کے حق میں ان کو اتمنان اور سکون دے گی کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں گے اور اس کا تذکیہ کریں گے اس کے گناہوں کی معافی اور پاکیزگی کے لیے توجہ ڈالیں گے تو ضرور یہ ان کے دل کو سکون دے گی ان کے دلوں کو اتمنان حاصل ہوگا تو دعا لازمی اور ضروری ہے ہر وہ جماعت جو فنڈ وصول کرتی ہے یاد رکھو نیچے سے لے کر اوپر تک چاہے کسی حلقے کا نازم مالیاتی کیوں نہ ہو وہ جب بھی کسی سے فنڈ وصول کرے تو دعا ضرور دے نبی کی سنت ہے اور وہ مال بھی اس لیے کہ اس کے دل کا تذکیہ ہو جائے نظریہ اس کا پختہ ہو جائے ورنہ تو مال کی محبت لینے والے کے دل میں خود پیدا ہو جاتی وہ مال کا قیدی بن جاتا ہے بس میٹھا میٹھا مال ہڑپ کرے تو اس میں برکت نہیں رہتی جب نفسانی خواہشات مال کے قبول کرنے میں آ جائیں اور دوسرے کی خیرخواہی پیش نظر نہ ہو تو یہ مال فتنہ بنتا ہے اس لیے جتنے چندے اس طرح ہوتے ہیں ان میں اس لیے برکت نہیں ہوتی ان کی لیڈرشپ بھی خراب ہو جاتی ہے ان کی پارٹی بھی بکھر جاتی ہے کیونکہ مال لینے کا مقصد سامنے نہیں آیا مال لینے والے کے لیے لازمی ہے کہ جو اسے مال دے رہا ہے اس کے لیے دعا کرے اس کے پاکیزگی کی دعا کرے اس کا دل اللہ میاں پاک کر دے اس کے مال کو پاک کر دے اس کو پاک کر دے اور اس کے دل کو سکون عطا کرے اگر وہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر تو نبی کی سنت ادا ہوتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اس جماعت کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اور اس کے لیے یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ زبردستی کسی سے مال نکلوانا یہ بھی درست نہیں ہے صرف ترغیب ہے پھر آدمی اپنی آزاد مرضی سے جتنا دے نہیں جی تو نے اتنا نہیں اتنا دینا ہے ایک تو آپ اس کے دوستوں کے اندر کسی پر دوستانہ دباؤ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی وہ تو آپ کو ویسے باقی معاملات میں بھی آپ دوستانہ طور پر اس کو کہتے ہیں لیکن کسی کو مجبور کر دینا کہ ہر حال میں اتنے دے آج کل بڑا فتنہ یہ ہے چندہ جمع کرنے والوں کا بالخصوص وہ جو خطیب ہوتے ہیں مسجدوں میں مدرسوں کے کہ جی اممہ آئیشہ کے نام پر زبردستی وصول کرنے کے لیے جمعہ ہی لیٹ کر دیتے ہیں انتنے پیسے دو گئے تو جمعہ پڑھوں گا عجیب نالائقی ہے جی اتنا چندہ دو گئے تو یہ ہوگا اور پھر دعا شوا کیا ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ چندہ مسجد کے نام پر وصول ہوتا ہے اور ذاتی مقاصد کے لیے کیا ہے استعمال ہوتا ہے آج کل کشمیریوں کے نام پر چندے کی مہم چل رہی ہے کہیں کسی دھرنے اور جلسے کے نام پر چل رہی ہے تو وہاں اس فنڈ کا مقصد سوائے اپنی سیاست چمکانے یا مفاد اٹھانے کے اور کچھ نہیں کسی انسان سے آپ کا جو تعلق ہوا ہے وہ دعوت کے اسلوب پر اس کو نظریہ سکھانے کا ہے اس کی خیرخواہی کا ہے اگر خیرخواہی آپ کے پیش نظر نہیں آپ ان کو اپنے ساتھ اس لیے شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے کندوں پر سوار ہو کر آپ اقتدار کی رہداریوں تک پہنچ جائیں تو یہ بھی غلط انسانی جان کا یہ استحصال ہے اور ان کا مال اس لیے لیں کہ اس مال کے ذریعے سے کوئی دنیاوی مفاد اٹھانا ہے تو یہ بھی غلط دونوں چیزوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس کے نظریہ کی درستگی کے لیے تطہیر کے لیے اس کے دل کا تذکیہ کرنے کے لیے کہ صحیح نظریہ کے ساتھ مابستہ ہو جائے کوئی ذاتی مفادہ غلط نہ ہو مال وصول کر رہے ہیں فند وصول کر رہے ہیں تو اس کی فلاہ کی نیت اور اس کے لیے دعا کا عمل آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے یہاں حضور سے کہا گیا سلی علیہم آپ ان پر سلات پڑھئے یہ شرف نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی کسی انسان کے لیے سلات کے لفظ سے دعا کر سکتے ہیں امتی میں سے کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لفظ سلات استعمال کرے کسی کی دعا کے لیے وہ دعا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اس کی فلاہ اس کی کامیابی اس کی بقاہ اس کے مال کی برکت اس کے دل کی صفائی اس کا تذکیہ اس کے نظریہ کی پابندی یہ دعا ہے تو یہ دعا کرنا مسنون ہے واللہ السمیع علیم اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ انہوں نے کس نیت سے مال دیا ہے اور آپ نے کس نویت سے لیا ہے ہر چیز جاننے والا ہے اور سننے والا ہے اللہ کی نگرانی میں ہو تم جب اللہ کے دین کے غلوے کیلئے تم نے کام کرنا ہے پیچھے درمیان صورت میں کہا تھا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ يَا لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِّينِ كُلِّهِ رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو پوری دنیا میں غالب کرے تو اللہ کے لیے کام ہے جب اللہ کے لیے کام ہے تو اللہ اچھی طرح سننے والا جاننے والا ہے کہ فنڈ لینے والے کے روئیے کیا ہیں اور دینے والے کی عادت کیا ہے وہ کس غرض سے دے رہا ہے عَلَمْ يَعْلَمُوا کیا انہوں نے جانا نہیں کہ اَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ الطَّوْبَةً عِبَادِهِ کہ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو لوگ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وَيَأْخُزُ الصَّدَقَاتِ اور ان کی زکاة و صدقات اور ان کے فنڈز وصول کر لیتا ہے اور وصول کر کے ان کے دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے اجتماعیت کے لیے مال خرچ کرنا غریبوں مسکینوں یتیموں اور اجتماعی ضروریات کے لیے مقاصد کے لیے مال خرچ کرنا یہ قبول کر لیتا ہے ذاتی مفاد اور غرض کے لیے نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الطَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ پاک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَقُلِعْمَلُو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ اعملوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صحیح عمل کرو اب تک جو تم سے جرم ہوا تھا تم نے معافی مانگ لی اور مال لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر لی یا اللہ نے قبول کر لی یا تمہاری توبہ قبول کر لی لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد دبالہ پھر گناہ کرنا شروع کر دو آگے آئندہ زندگی میں عمل کرو اور آئندہ کے عمال بھی تمہارے دیکھے جائیں گے جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی تم نگرانی میں ہو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ آگے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا کہ تم منافقت والا کام کر رہے ہو یا صحیح اور درست کام کر رہے ہو نہ صرف اللہ دیکھے گا بلکہ وَرَسُولُهُ اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور رسول دنیا سے چلے جائیں گے تو وَلْمُمِنُونَ سچے مسلمان دیکھیں گے کہ تمہارا کیا عمال ہے خلفاء راشدین تمہارا مشاہدہ کریں گے کیونکہ جو آدمی ایک دفعہ غلطی کر چکا ہو اس کی نگرانی سخت کرنی پڑتی ہے جو آدمی صحیح اور درست کام کر رہا ہے تو آپ اس پر اعتماد کر کے کام اس کے سفرد کر دیتے ہیں نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عادت ہے کہ غلطی نہیں کرتا آئندہ یہ کام کیا کرے گا تو آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں نگرانی کی ضرورت نہیں کوئی نگران بٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن جو آدمی غلطیاں کر رہا ہو جی اب اتنے عمل کیے پیچے نیکی کے اور پھر طبو کے موقع پر غلطی کی تو ایسے غلطکار لوگوں پر نگران بٹھانے پڑتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہیڈ بنانا پڑتا ہے جو ان کو دیکھے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں سستی تو نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے اللہ بھی دیکھے گا اس کا رسول بھی دیکھے گا اور مومنین بھی تمہارے عمال کا آئندہ جائزہ لیں گے وَسَتُلَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور پھر انقریب تم لٹائے جاؤگے اس اللہ کی ذات کی طرف جو عالم الغیب غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے اور پھر تمہیں بھتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو اب ایک جماعت منافقین کی یہ تھی پہلی جماعت منافقین کی وہ تھی جو نفاق پر اڑے ہوئے تھے ان کے لئے تو سخت سزا کا ذکر ہے دوسری مسلمانوں میں وہ جماعت تھی جن سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے توبہ کر لی مال بھی دیا اور جانی قربانی بھی دی حضور نے انہیں رہا کر دیا ایک تیسری جماعت بھی مسلمانوں میں تھی جو منافقین میں تو نہیں تھی مخلص مسلمانوں کی تھی وہ تین آدمی تھے جن کا تفصیلی قصہ اگلے رکو میں آرہا ہے اس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کر دیا وآخرون مرجعون لعمر اللہ یہ ابو لبابا وغیرہ ان لوگوں نے تو آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر توبہ کی اور یہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے قاب بن مالک، حلال بن عمیہ اور ایک تیسرے صحابی بھی تھے مرارہ بن ربی یہ تین آدمی جو ہیں یہ پیچھے رہ گئے تھے ان تینوں نے نہ تو اپنے آپ کو ستون سے باندھا نہ ہی کسی بظاہر جو کچھ ہوا تھا بلا کم و کاست وہ لوگوں کو بتلا بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا یہ حضور کے سامنے آئے حضور نے رخ پھیر لیا دوسری طرف آئے آپ نے بات کرنا گوارہ نہیں کیا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی بعض اور لوگ بھی ہیں جو اللہ کی حکم کے انتظار میں ہیں اللہ کا کام ہے ان کو ڈھیل دے اما یعذبهم عذاب دے یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے یہاں اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ ان تینوں کا معاملہ اب اللہ کے سفرد ہے اور جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو حضور نے اعلان کر دیا ہاں جی تمام صحابہ سے کہ ان تینوں کا سماجی بائی کاتھوں کوئی آدمی نہ ان سے بات کرے گا نہ ان سے کوئی لیندین کرے گا نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا اب یہ قاب ابن مالک کہتے ہیں بحاری میں تفصیلی روایت ہے کہ میں باہر مدینے کی گلیوں میں نکلتا پرانے یاروں اور دوستوں سے سلام کرتا تو ہر آدمی رخ موڑ کے چلا جاتا میرے گہرے بچپن کے دوست بھی میرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا اب آدمی کسی مجلس میں کسی شہر میں کسی بستی میں رہتا ہو اور وہاں کا کوئی آدمی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس سے لیندین خریدو فروغ معاملات ہر چیز چھوڑ چکا ہو یہ تو سب سے بڑا عذاب ہے قید میں ہے گرفتار ہوا وہا ہے تو چلو اس کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا لیکن آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی سیدھے مو آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں صرف ان کی بیویوں کو شروع میں حکم دیا کہ ان کو روٹی پکا کے دے سکتی ہو اور آخر میں پھر ان کو بھی کہا کہ تم اپنے امام باپ کے گھر چلی جاؤ اور ان کو روٹی بھی پکا کرنے گا اتنا سماجی بائیکارٹ بچوں سے بیوی سے تمام خاندان والوں سے اب کہتے ہیں ہم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں مدینے میں نہ گھر میں سکون گھر میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں باہر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو ان کا تفصیلی قصہ آگے آرہا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی پچاس دن تک ان کا سماجی بائیکارٹ کیے رکھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے لیے اللہ کا ماں حکم آئے گا اس کا امید کریں اما یعذبهم اللہ تعالیٰ ان کو یا تو سزا دے گا اور یا ان کو توبہ قبول کر لے گا سزا دی پچاس دن تک اب چونکہ دل سے مخلص تھے حالات ایسے پیش آئے کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ خجور کی فصل بلکل تیار کھڑی تھی تو میں نے ایک بہت اچھی اور امدہ سوالی تیار کی کہ میں بس جلدی جلدی حضور تو نکل رہے ہیں طبوک کے لیے تو میں جلدی جلدی دو تین دنوں میں ساری خجوریں کاٹ کر تو میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے میں دوڑ کر حضور کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا اس نیت سے ہاں جی وہ یہ کام لیکن وہ کام اتنا لمبا ہوتا چلا گیا خجوروں کی کٹائی کا سنبھالنے کا کام کرنے کا آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں تو اسی میں ہفتے دو ہفتے گزر گئے اور ایسا معاملہ پیش آیا کہ جایا نہیں جا سکا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت ہوا تو اب میں نے کہا یہ تو اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ تو سکتا نہیں میں تو اس طرح سستی اور قاہلی ہوتی چلی گئی تو اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اللہ اب حکم جاری کرے گا یا تو ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ کرے توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے ان کو کیوں لٹکا لیا درمیان میں اس میں بھی ایک حکمت ڈسیپلن توڑنے کی سزا ہے کہ تم نے اجتماعی ڈسیپلن توڑا پارٹی سے الگ رہے تو اب تمہیں کچھ عرصہ الگ رکھ کر دکھانا ہے کہ الگ رہنا کتنا مصیبت والا ہوتا ہے سماج سے کٹ کر رہنا کتنی مصیبت کی بات ہے جی کوئی آدمی گفتگو نہ کرے کوئی بات چیت نہ کرے کتنا تکلیف دے تو تم جب ایک اجتماعیت سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور ایک اجتماعیت کے اندر رہ کر اپنی روحانی جسمانی اور سیاسی اور معاشی ترقی کر رہے ہو تو اس جماعت کا تم پر حق ہے کہ تم اس جماعت کے ساتھ نکلتے جب وہ بین الاقوام انقلاب کے لیے وزوہ تبوک میں جا رہی تھی اب تم اس سے علیدہ رہے ہو تو اب سزا بھکتو جتنے دن تقریباً جی سفر میں جانے میں لگے اتنے ہی دن تقریباً ان کو کیا سزا دی گئی اتنے دن ان کا بائیکارٹ کیا گیا تاکہ ان کی جو اجتماعیت کا پتہ چلے کہ آدمی جس اجتماعیت میں رہتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں اس کی اجتماعی تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے یاد رکھو انسان جس معاشرت میں جس اجتماع میں رہتا ہو اس کا حق ادا کرنا اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے سامنے خطبہ دیا اور پھر عورتوں کی طرف چلے گئے عید الفطر میں اور حضور کا خیال تھا کہ ان تک آواز نہیں پہنچی ہوگی تو وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا اور وہاں عورتوں کا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں جہنم میں دیکھا ہے کہ جہنم میں کسرت سے تم ہوگی تم جہنم میں کسرت سے جاؤ گی تو عورتوں نے حضور سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیوں جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تکفرنا العشیر تم اپنے خاندان کی ناشکری کرتی عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناشکری کرتی ہیں جس گھر میں رہ رہی ہیں جس خامند اور جن بچوں کے ساتھ ہیں جن ماں باپ کے ساتھ ہیں اب جنہوں نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے تمام وسائل انہیں دیئے ہیں پھر بھی بات بات پر نہ شکری کرتی ہو عورتوں نے پوچھا کیسے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے تمام مطالبات پورے کرے اور ایک دفعہ اس کو اس کی مرضی کی بات نہ کرے اس کو سوٹ لا کر نہ دے اس کو کوئی اور کام نہ کرے تو کیا کہتی ہیں میں نے تو اس گھر میں آ کر سکون ہی نہیں پایا کبھی یہ جملہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے کہا کہ ہمیشہ یہ کہیں گی پچھلے کیے قرائے پر سارے پہ پانی پھیر دیں گی صرف ایک دفعہ ان کی بات نہ مانو ان کی مرضی کی کوئی کام نہ کرو ان کو کوئی چیز لا کر نہ دو تو پورے پر کیا ہے کفرانِ نعمت اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتی ہیں تو اس حضیث سے بھی معلوم ہوا کہ جس اجتماع میں آدمی رہ رہا ہے جس جماعت کا حصہ ہے جس نے اسے عزت دی ہے تو اس کی عزت کے لیے اپنی جان مال خرچ کرنا لازمی اور ضروری ہے ورنہ تو کفرانِ نعمت اس نعمت کی ناشکری ہے اس لئے اللہ نے کہا واللہ علیم حکیم تو جنہوں نے یہ ناشکری کی ہے تو ان کے لیے یہ ہنجی سزا ہے پچاس دن کی سماجی مقاطعہ ہے کہ آئندہ کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہو کہ وہ اپنی جماعت کے ڈسپلن سے الگ رہے گا واللہ علیم حکیم قرآنِ حکیم نے منافقین کی ایک اور قسم ہے جو اگلی آیات میں بیان کی ہے کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرنے اللہ